آدھا سٹریٹ لائن میں آپ سب ہی لوگوں کا بہت بہت سواگت ہے آپ جانتے ہیں کہ موسم میں بدلاؤ جو ہے لگتار دیکھنے کو ملا ہے اور خاص طور پر بات کرے چناب ویلی کو لے کے تو بارشے اور برف جو ہے وہ کافی زیادہ دیکھنے کو ملی دوڑا کے جتنے بھی ہلی ایریاز چاہے وہ بدروہ ہو گندنا دیسہ جتنے بھی ایریاز ہیں خاص طور پر وہاں پر جو ہے برباری جو ہے وہ کافی زیادہ دیکھنے کو ملی سڑکوں کی حالات جو ہے وہ کافی زیادہ خراب دیکھنے کو ملی اور جس طرح دیکھا یہ گیا تھا کہ کل اکیس فروری کو جو ہے ویکیشن جو ہے دے دی گئی تھی ایک دن کی چھٹی جو ہے دے دی گئی تھی اور سب کو لے کے اب بہت سارے لوگوں کی امیدیں یہ تھی کہ آج کے دن بھی جو ہے وہ چ چھٹی دی جائے گی یعنی کل بائیس فروری کو جو ہے چھٹی دی جائے گی اور کیونکہ سکول جانا کافیزہ مشکل تھا بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جہاں پر جو ہے سڑکوں کی حالات کافیزہ خراب اور اسی سب کو لے کے ڈپٹی کمیسر کشتوار کے طرف سے بھی کل یہ کہا گیا تھا کہ اکیس فروری کو جو ہے سکول جو ہے وہ بند رہیں گے سکول کی جو حالات ہے کیونکہ کافی دور پار ایریا پڑتا ہے وہاں پر جو سکول کی حالات ہے سڑکے ج جو ہے کافیزہ خراب اور سب کو لے کے کل وہاں پر بھی جو ہے ایک دن کی چھٹی جو ہے دے دی گئی تھی لیکن اب جس طرح ڈپٹی کمیسر کشتوار کا جو ہے ایک اور ایک اور میسیج جو ہے سامنے نظر آیا ہے جو صاف طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ کل جس طرح کشتوار کے جتنے بھی آس پاس کے جتنے بھی ہلی ایریاز ہیں جتنے بھی ایریاز جن کی روڈے جو ہے خراب ہیں وہاں پر جو ہے سکول جو ہے سارے بند رہیں گے اور جو ٹون ہے کشتوار ٹون اس کے اندر جو ہے سکول کھلے رہیں گے یعنی آپ کو جو ہے کشتوار ٹون کے اندر آنا ہے اس کے ٹون کے اندر جتنے بھی سکول سے وہاں پر جو ہے آپ نے جوئن کرنا ہے اور کل جس طرح صاف طور پر کہا تھا کہ روٹین میں جو ہے پروسس ہوگا وہ پروسس جو ہے کنٹینو وہاں پر بھی کیا جائے گا اور کشتوار کے جتنے بھی آس پاس کے علاقے ہیں جو ہلی ایریاز ہیں جہاں پر برف کافی زیادہ ہے بارشے کافی زیادہ پڑی ہوئے ہیں سارکوں کی حالت خراب ہو کیونکہ سکول جانا جو ہے مشکل ہے ٹیچروں کا وہاں تک پہنچنا جو ہے کافی زیادہ مشکل ہے کیونکہ بیڈ ویڈر کافی زیادہ ہے روڈوں کی کنڈیشن جو ہے کافی زیادہ خراب ہے اس سب کو مدد رکھتے ہوئے اس طرح کا فیصلہ جو ہے لیا گیا ہے اور بہت سارے لوگ جو ہے امید لگائے بیٹھے تھے کہ دوڑا کے اندر بھی اس طرح کا قدم جو ہے لیا جائے گا دوڑا کے اندر بھی بہت سارے ہلی ایریاز ہیں جہاں پر جو ہے جانا جو ہے کافی زیادہ مشکل ہے جہاں پر پہنچنا جو ہے وہ کافی زیادہ مشکل ہے جہاں کی سڑکیں جو ہے وہ کافی زیادہ خراب ہے لیکن پھر بھی جب ہماری بات چیز جو ہے سی اوڈوڑا سے ہوئی ہماری بات چیز جو ہے ڈپٹی کمیسنڈوڑا سے ہوئی ان کا صاحب طور پر یہی کہنا ہے کہ جتنے بھی ہلی ایریاز ہیں اگر وہاں تک جو ہے ٹیچر نہیں پہنچ پاتا ہے یا وہاں پر جو ہے سڑک کی حالت خراب ہے تو آپ جو ہے اپنے کن جہاں پر روڈ کی کنڈیشن ٹھیک ہے چاہے وہ ڈوڑا ٹون کے اندر کی بات کرے یا ڈوڑا ٹون کے باہر کی بات کرے جہاں پر بھی پوسیبل ہے جانا تو وہاں پر جو اتنے بھی ٹیچر سے ان کو جو ہے وہاں پر جانا پڑے گا ان کو جو ہے وہاں پر صاف طور پر جو ہے اپنی پریزنس جو ہے وہ دکھانی پڑے گے کیونکہ آپ بکو بھی جانتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو ہے بچوں نے جو اب سکول آنا ہے پریپیشنز کرنی ہے پی اور جہاں پر پوسیبلٹیز نہیں ہے یعنی جس طرح آپ جانتے ہیں لاز رمن کا جو ایلیا پڑتا ہے سزان کا ایریا پڑتا ہے دیسہ کا ایریا پڑتا ہے یا بدروہ کے دور بار علاقے پڑتے ہیں گندہ بلیسہ کا ایریا پڑتا ہے گندہ ایریا پڑتا ہے یعنی بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جہاں پر پہنچنا جو ہے وہ کافی زیادہ مشکل ہے اور وہاں پر جانا کیونکہ روڈ کی کنڈیشن خراب ہے اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں ب مرف ہو سکتی ہے اس سب کو مذہر رکھتے ہوئے آپ نے جو آپ نے زیڈیوز جو بھی آپ کا کنسرنز زیڈیوز ہے اس کو جو ہے رپورٹ کرنی ہے وہاں تک آپ نے پہنچنا ہے اور جہاں تک آپ پہنچ سکتے ہیں یعنی اگر آپ کا سکول خاص طور پر گندہ میں ہے آپ وہاں نہیں جا سکتے اس کے آس پاس کے جتنا بھی ایریا ہے جہاں تک آپ اینڈ پوائنٹ پہ پہنچ سکتے ہیں وہاں پر جا کے جو آپ اپنی پرزنس جو ہے وہ دکھا سکتے ہیں لیکن سکول جو ہے وہ جانا ہے آپ نے صاف طور پر یہی ہے کہ اپنی پرزنس جو ہے وہ دکھانی ہے جس طرح اکیس فروری کی بات کریں یعنی آج کے دن کی بات کریں تو آج جس طرح بارشے کافزہ دیکھنے کو ملی اور کل جو آرڈر لیا گیا تھا کہ اکیس فروری کو بند رہے گا آج بند رہا بارشے کافزہ رہی اور آج کے وقت کی بات کریں تو سڑکوں کی حالات آج بھی خراب ہے آپ نے دیکھا اگر نیشنل ہائیویز کی بات کریں ٹو فور فور کی تھاٹری کے پاس جو ہے لینڈ سل ہائیڈنگ کافزہ دیکھنے کو ملی اور اس کے علاوہ نیشنل ہائیوی فورٹی فور کی اگر ہم بات کریں وہ تو ابھی بھی بند ہے لوگ وہاں پر بھی کافزہ پریشان ہے لیکن کہیں نہ کہیں جس چیز کا انتظار تھا اور صاف طور پر یہی انتظار تھا کہ کل کے دن بھی شاید جو ہے سکول کو بند رکھا جائے گا شاید کل کے دن بھی جو ہے موقع دیا جائے گا کہ آپ جو ہے کل اپنی جگہوں پر نہ جائے کیونکہ ان جگہوں پر حالات جو ہے کافزہ خراب سے آپ اکو بھی جانتے ہیں سڑکوں کے آج کے وقت کی حالات کس طرح کی ہے آپ نے ابھی بھی دیکھا ہوگا کہ بہت ساری اسی ویڈیو چاہے وہ گندنا کی ہو دیسہ کی ہو یا سزان کی ہو یا بزروا کے ان علاقوں کی ہے گندو بلیسہ کی جتنی بھی سڑکیں ہیں ان کی حالات جو ہے وہ کافزہ خراب ہے وہاں تک پہنچنا جو ہے وہ کافزہ مشکل ہے اور اب امید لگائے بیٹھے تھے کہ کل جو ہے وہ سکول کھلے ہوں گے میں خالی ڈوڑا کے ابھی بات کر رہا ہوں کہ ڈوڑا کے اندر بھی صاف طور پر یہی ہدایت ہے کہ اگر آپ اپنے سکولو تک پہنچ پاتے ہیں تو ٹھیک اگر نہیں تو اپنے جتنے بھی زیڈیوز آپ کے ہیں آپ جو ہے ان کے پاس جا کے جو ہے اپنی پریزنس جو ہے وہ دکھا سکتے اور اسی طرح ڈپٹی کمپسر کشتوار کی بات کرے کیونکہ جب ہماری بات سی او کشتوار سے ہوئی ان کا بھی صاف طور پر یہی کہنا ہے کہ کشتوار ٹون کی اگر ہم بات کریں تو ٹون کے اندر جو ہے سارے سکول جو ہے کھلے ہیں سب ہی ٹی بارشے کافی زیادہ ہوئی جس سب کو لے کے روڈز کی کنڈیشن جو ہے وہ خراب ہے اور وہاں پر بھی کہا گیا ہے کہ ان علاقوں میں آپ نے نہیں جانا ہے وہاں پر جو ہے آپ کو چھٹی ہے وہاں پر جو ہے بند رکھ دیا گیا ہے لیکن ٹون کے اندر جو ہے آپ نے آنا ہے تو یعنی صاف طور پر جس طرح امید لگائے بیٹھتے ہیں ٹیچرز کے ہمیں جو ہے چھٹی ملے گی ہمیں جو ہے ونٹر وکیشنز جو ہے ایکسٹینڈ ہو جائے گی ہمیں جو ہے بینیفٹ ملے گ گا لیکن اس طرح کا کوئی بھی بینیفٹ جو ہے آپ دیکھنے کو نہیں ملے گا آپ نے سکول جانا ہے کیونکہ آنے والے ٹائم میں بچوں کے پیپرز ہیں سکول سکھلنے والے ہیں بچوں نے جو ہے سکول آنا اس سب کو پورا مانٹر کرتے ہوئے خاص طور پر ڈسٹک ایڈنسٹن ڈوڈا کی بات کرے تو سوش سمجھ کے اس طرح قدم لیا گیا ہے اور خاص طور پر ڈائریکٹر سکول ایڈوکیشن جمہو کا بھی صاف طور پر یہی کہنا ہے کہ کوئی بھی جو ہے ونٹر و ایکسٹن نہیں ہوگی کیونکہ جس طرح بہت سر لوگوں نے یہ بھی کہنا تھا کہ جمہو کے اندر دیکھا یہ گیا کہ دندھ کافی زیادہ ہو گئی تھنڈ کافی زیادہ ہو گئی وہاں پر جو ہے بار بار جو ہے ویکیشن بڑھا دی گئی لیکن ڈوڈا کے اندر دیکھنے کو ملا یا جتنے بھی چناولی کے ایڈیاز ہیں وہاں پر دیکھنے کو ملا تھنڈ بھی کافی زیادہ ہے بڑھ بھی کافی زیادہ ہے لیکن ڈائریکٹر سکول ایڈوکیشن جمہو کا صاف طور پر یہی کہنا ہے کہ چھٹیوں کو جو ہے نہیں بڑھایا جائے گا آپ نے جو ہے سکول آنا ہے اور کنٹینیو جو ہے اپنے سکولوں میں جو ہے کام جو ہے آپ نے دینا تو صاف طور پر یہی کہ بہت سر لوگ جو امید لگائے بیٹھتے ہیں کہ چھٹیاں ہوں گی نہیں ہوں گی لیکن ڈوڈا کی بات کرو تو ڈوڈا کے اندر کوئی بھی چھٹی نہیں ہے آپ نے اپنے زیادیوز اگر آپ اپنے سپورٹ پر نہیں پہنچ پاتے ہیں آپ نے سکول پر نہیں پہنچ پاتے ہیں تو آپ نے زیادی کی بات کریں تو کشتوار کے اندر ٹون کے اندر جو ہے سکول کھلے رہیں گے لیکن جو بھی وہاں کے رولر ایڈیاز ہیں وہاں پر جو ہے سکول بند رہیں گے تو صاف طور پر یہی کہ جو کچھ آرڈر تھا وہ آپ تک پہنچا اب امید اور توقع یہی رہے گی کہ کل سے جو ہے موسم شاید ٹھیک بھی ہوگا اور جتنے بھی ٹیچر ہیں وہ صحیح سلامت جو آپ نے سکولو تک پہنچ پائے